سچا عشق حسین علیدہ سردے پر راز نا پنے ہو سوکا گاہ میں آشکی ایتے تھے جنہوں چھیڑوں کہندہ ہے میں ہی آشکا ایتے تھے جنہوں چھیڑوں کہندہ ہے میں ہی آشکا ہائے 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 وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آکے نا یہ فکر اداو جبان سے یا اللہ پورا ایک سال گزر گیا تو نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا میں بھی نہیں مانگتا لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرہ ٹوٹ جائے گی اب الفضل خود علی اپنے لئے تم سے روپیہ نہیں مانگتا اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں گا تیرے یار کی شرہ نہ ٹوٹے داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیا اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے اور وہ ملانگ جو اللہ سے روپیہ مانگ رہا تھا یا اللہ وہ آل کٹانے سے روپیہ دے دے کہتے ہیں کہ پتہ اٹھا کے نا درخت کا آسمان کی طرف مو کر کے کہتے ہیں یا اللہ سی ان مو جو کو گالبی نہیں کر سکتے ہیں اسی مو جو کو گالبی نہیں کر سکتے ہیں اور پتہ وہاں پھینکے وہاں ہی چل گئے ہاں یہ آ رہا تو صحیح تو تی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ وہ کلم تیرے ہیں خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ تو اللہ حضرت نے کہا تھا نا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں آیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا بکے پھر حضرت حبیبِ اجمیر احمد اللہ ہی تھا بک گئے حضرت آجا بکے نہ تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو تلقین کیا عشمِ ذات اللہ کیا تلقین کیا واہ جی واہ میرا میرا کینٹا زائی ہے کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا کیا تلقین کیا ٹھیک ہے جی فرمایا حبیبِ اجمی اب اللہ پکڑا ہے علی فلا چمیدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو بوٹی اندر مشک مچایا جہاں پھلندتے آئی ہو جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہو نارب ارش محلہ ہوتے نارب خانے کابے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو جددہ مرشد ملیا باہو چھوٹے سب بزابے ہو ہاں ہاں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہو نہ میں پاجمسیتی وڑیا نہ تسبا کھڑکایا ہو جو دم خافل سو دم کافر مرشدے فرمایا ہو جیوے کامل مرشد باہو جنہ سونا رب ملیا ہو ہاں ہاں آپ بیٹھے اور دعا کرنا اللہ میری کے بعد فقیری کی ازمائش میں نہ دھنے بڑا اکھا کام بھائی بھائی پرانٹے کھان دی عادت پہ یہ ہوئی تو سکھیاں کے دیکھو لنگ دی بڑا پہلے ہی تو نے اے کری لکمہ ایتر کھلائے کی بڑا اکھا کام اوکی کارٹ فقیری والی تے چڑ سولی تے پینا آگئی ازمائش حضرت حضرت نے تو سبر شکر کیا ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھے دن گزرے تو بی بی سب آکے آپ سے لڑا پڑی مزاجن توڑی تلخت کہتی ہیں بی ب یہ کیا تصویلے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں مانگی سوکی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کوئی میند مزدوری کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کوئی ترنوالہ کھائیں ٹھیک ہے جی دنہ آدمی تھے بی بی سے کوئی بیس نہیں کی تصویل مسلح لوٹا قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گی صوفی تو درجی پہلے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ اتنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجو منا رائی ہو دھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کے بیٹھے رہیں تصبریں جانا کی ہوئے صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں دعا قبول ہوئی گھر میں تو پھر بچے تھے آب فرماتے ہیں سفان جا کے سارا دن مزے کے ساتھ فرماتے ہیں سارا دن اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سارا دن اللہ اللہ کی رات پڑی تو گھر آ گئے اب فرماتے جو گھر آیا تو بیوی نے سب سے پہلا سوال اے کیا حبیب مزدوری کی دیاری لگائی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کیا مزدوری ہے تو بی بی پوچھتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالہ میں نے کہا نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے شرم آگئی ہاں کریم ہے تو کیا آپ سمجھتے ہوگا اس کو نہیں پتا براتوں کو کیا کرتے ہیں لیکن بھائی وہ کریم ہے ایک گناہ جو ماں پہ ہو دیکھتے ہیں دے رہے دیس نکال کریم ہے اس سے کیا چھپا ہے کیا تم سمجھتے ہو اس ذات کو نہیں پتا ہم وہ ایک چھاتت اور چار دیواروں کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا ہم اپنی موبائلوں پہ کیا کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا لیکن کیا ہے فردے پاورد والا ہاں لیکن بس حضرت جی ایک بات کہوں گا بھائی خدا دا واسطہ جی کہ تے کچھ اینجدانہ کر چھڑی ہو کے کام خراب ہو جائے حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے ایک چور پکڑا گیا صدا اس کا آتھ کٹ دو مختصر کروں گا وہ روپڑا جی مجھے ایک دفعہ میر المومنین کی بارگاہ میں لے جا مختصر کر رہا ہوں اس کو لے کے آئے وہ کہتا ہے حضور میں نے چھڑ دے آپ نے فرمایا تو نے چوری کی پکڑا بھی گیا جی تو فرمایا پھر کس طرح چھوڑ دے کہتا ہے حضور اس لئے چھوڑ دیں کہ میں نے پہلی بار چھوڑی کی ہے تو پکڑا گیا تو لکھا ہے کہ میر المومنین یوں لوڈ پڑے آپ نے فرمایا تو چھوٹ بولنا پہلی بار ہی پڑ دے ہی نہیں تو چھوٹ بولنا ہی وہ تو پہلی بار پکڑ دے ہی نہیں اگر وہ پہلی بار ہی پکڑے پھر تو بچے ہی کوئی ناظرت پاک لوگوں کو نکال کے اگر وہ پہلی بار ہی پکڑ لیں پھر تو حضور اس لئے بچے کوئی ناظرت لوگوں کو نکال کے ہاں وہ کب پکڑتا ہے جب حضور اس لئے پانی سار کے اوپر سے گزر جاتا ہے بس اتنا دیان رکھنا خود کو اتنا ترمخانہ سمجھ لینا کہ میں پتہ نہیں کیا ہو صرف اتنا سمجھنا اس نے ہماری رسلیاں دراز کر رکھی جب پکڑنے پہ آئے تو وہ نہیں پکڑتا حضور اس لئے کریم ہے وہ وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلے کل میں دوری مانگیے گا چلو دو دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائے گا آپ فرماتے ہیں اگل دن پھر چلا گیا پھر اسی طرح اندرد وہ جنگل اور تنہائی ہیں پھر اسی طرح زبان پہ شروع اللہ 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 اپائی جی شرم چھڑے کے کاری لوگ کی جاندہ ترڑ اللہ 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 ہاں شارہ دن اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں شارہ دن اللہ اللہ کیا رات پڑی تو پھر گھر آگئے بیوی پھر پوچھتی ہے بیو اے بھے لی بھے اے بھے کو کام بھی کر کے آئے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا ہے تو پھر پیسے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا نہیں سارے مانگ رہے تھے ہاں اس میں بھی ایک بڑا راز ہے عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے ان کی پریس تھی کتابت کرتے تھے تو آپ کو میں ہنڈریٹن ٹھیک کرنے جنہا ہم کے پاس جایا کرتا تھا تو ان کو حضرت گو سے پاک سے بڑی محبت تھی انہوں نے اپنی اس گلی کا نام بھی رکھا ہوتا کچا یا خوشیہ وہ ہر ماہ گیارویں شریف بھی دلاتے تھے تو ایک دن گیارویں شریف ہی تھی تو کوئی ان کے دوست تھی ہیں تو اپنے پیر صاحب کو بھی لے آئے اس گیارویں شریف پہ وہ ختم ہو گئی تو بعد میں دعا کے لئے آتھ اٹھائے گئے دعا ہو گئی کھانا کھایا بعد میں ہماری پھر پرسنل سی اس کے بعد نا جو دعا ہوئی مجھے پہلے دن اس دن پتا چلا کہ وہ جو قادری صاحب ہے نا ان کی اولاد نہیں کوئی بھی وہ جو دوست سے نا اپنے پیر صاحب کو لے کے آئے انہوں نے بعد میں پھر کہا جنابہ قادری صاحب لی دعا فرمانا دی اولاد کو ہی بیر صاحب نے بھی آتھ اٹھائے ہم نے بھی اٹھا دی قادری صاحب نے نہیں اٹھائے میں علاق تفلے مکتب تب بھی تھا آج بھی مجھے بھی غصہ لگا پھر قادری صاحب نے اثرانی ہی کرنا چاہیے بیر صاحب نے آتھ چکے نا چکنے چاہیے دیسا پیر صاحب کو بھی اس بات کا حصہ لگا اور ان جاتے ہو اپنے غصے کا اضحاب بھی کیا کہ قادری صاحب سے سلام نہیں لی اس طرح ان چلے گئے خیر اس دن تو بات نہیں ہوئی اگلے دن جب میں گیا وہ خط ٹھیک کرنے کے لیے میں نے قادری صاحب سے پوچھا میں حضور کارچنگی نہیں کیتی کیوں ہے میں پیرانے تھا ڈیولاد دی دعاوہ سے آتھ چکے نا دو ہی آتھیں نہیں چکے اب ذرا سننا مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اے عشقی باگا یہ دنیا وکری ہے اس کے اصول وکری ہیں اس کے قوائد وکری ہیں اس کے قوانین وکری ہیں یہ یونیورسٹی وکری ہے مجھے کہتے ہیں اے کاکیہ مجھے گالتے دیس میں جناب جو اولاد نہیں تھے کدھی مرضی نہ نہیں میں جناب اللہ دی مرضی فرمان لگے پھر میں کون کتا ہوں دی مرضی دے خلافت چکڑنا جا تیرے عشق میں آیا ہم نے کیا کیا نہ کیا اے تھے مرضیاں کریا ہو کریا ہو اپنیاں مرضیاں نہ کرو اللہ دے محبوب علیہ السلام دیئے مرضیاں دے سامنے سرے تسلیم خم کر دو اوہ جاؤ حضرت جی بیک جاؤ اوہ بڑا نفیدہ ساتھا جی گمکول شریف دیکھا نہیں اوہ بھیکئی تو تھے وہ زندہ پیر رحمت اللہ بھیکئی تو تھے حضرت کیسی رون کے لگ گئی اس ویرانے میں کیسی رون کے اسا شہر آباد ہو گئے یہ بھیکنے کی برکتیں ہیں حضرت جب تک بھیکئے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بھیک جاؤ وہاں فرماتے ہیں بی بی کہتی ہے پھر پیسے فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے مانگتے ہوئے شرم آگئی ہے تو بی بی صاحبہ تھوڑا غصے میں آکے کہتی ہے بی بھو انجھے دو کل جاؤ گے تو جا کے کام نہیں شروع کرنا پہل پہلے دو دن دو پیسے لینے میں اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا جار کے یہ ادھرہ جی کو سوہی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے بھولہ شاہ صاحب نے کہا تھا نا سونے ملن ہزارہ حیرہ فرماتے رات گزاری تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 آپ فرماتے ہیں سارا دن اسی طرح گزارا رات پڑی تو گھر آگئے ہیں آپ فرماتے ہیں جب گھر کے قریب آیا تو بڑا پریشان وہ حبیب وہ دو دن تو ٹال لیا اسے کیا کہنا ہے کیا وہاں نہ لگانا ہے پتہ نہیں آگے سے کیا ہوگا کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے پرداشتی نہ جو مجھ سے سونا ہی نہیں میرے محبوب کی کوئی عدو بھی نہ کر دے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جاؤ گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دیوار پھلانگو گا چلا جاؤں گا آپ فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا اسی طرح ٹھیک ہے اللہ اللہ کر رہا حاکم کہ حضرتہ مزا نہیں دے رہے سے نہیں میں نے بھی ابنی کر رہا اتنے بندے بیٹھے تھا انتچائید ہے کہ کیف و مستی تاری ہوئے اوہ آپ فرماتے ہیں میں سارا بیٹھ کے نہ کرتا رہا آپ فرماتے ہیں جوادی راہ تو ہی نہ تمہیں گھر آگئے لیکن آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا سارا منظر بدلا ہوئے گھر سے دبوں اٹھ رہا اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا بیٹھ ہی رات کو فقیر کے گھر چھولا کیسے جا یہ کیا ہوئے اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا اب تو سیدھے جہاں نہ تھے آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کٹ کٹا ہے بیوی نے دروازہ کھولا آپ فرماتے ہیں بڑی خوش کپڑے بھی نئے پین رکھ لیں فرماتے ہیں میں حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے کپڑے نئے کہاں سے لیں فرماتے ہیں سوال تو میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے کہتی ہے بیو تو تسی کدے کل کام کر دے رہے ہو تاڑا مالک تے واقعی بڑا کریم آپ کا مالک تے واقعی بڑا کریم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتی ہے اندر آکے خود ہی دیکھ لیں آپ فرماتے ہیں جب اندر جا کے دیکھا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کئی دیکھ لگا رو کے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا یہ بندے بے جیتے سارا کچھ وہ دیکھے گئے ہیں اب فرماتے ہیں میں رو پڑا تو آپ فرماتے ہیں جب میں رو پڑا مجھے دیکھ کر کہتی ہے رو نا خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہاں یا ہجو وقت ہے حضرت ہجو وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو سارے نماز دی پر بندی کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑو ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ پڑھ کے تو دیکھو یار وہ ایک سجدہ جسے تو کے رات سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ہجو وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو اپنا وقت ضائع نہ کرو خوب جو ہے نا وہ خوب انشاءاللہ تو خوب جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنے ٹھیک ہے خوب اللہ اللہ کرنے ہاں آج زبان چلتی ہے بھائی اس کو چلانا اس کچھ آخری بات بس نہ کر کے مرتبو ختم ہاں وقت بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں حضرت بحلولِ دانا رحمت اللہ ہی تاللہ ہاں حضرت یہ حضرت امام باکر کے مرید ہے جب امام باکر کو پابندہ سلاسل کیا گیا ہے نا تو یہ اپنے مرشد امام باکر رحمت اللہ ہی تاللہ سے ملنے گئے وہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باکر رحمت اللہ ہی تاللہ نے بحلولِ دانا رحمت اللہ ہی تاللہ کو نا لفظِ جیم لکھ کے دیا کیا لکھ کے دیا لفظِ جیم اب اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا ہے کہ جیم سے کیا مراد تھی برحال کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب جذب اور دیوان نہ ہو جاؤے بحلول تو بحلول پھر دیوان نہیں ہوئے جذب ساری زندگی اس مردِ کل اندر پہ جذب تاری رہا دیو وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بزار کے وسط میں بیٹے تھے جذب تاری تھا بابے پہ تو کیا کرتے تھے زمین پہ لکیریں کیچتے تھے اور پھر نا نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے تو اثر کا وقت تھا تو حروم اور رشید سیر کے لئے نکلا تو جب حروم کا گزر ہوا نا تو حروم کی نظر حضرتِ بحلول پہ پڑی تو بڑا ایران ہوا ہوئی اگر نے کجاوے کا پردہ اٹھا کے تو حضرت بحلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے بحلول وہ خیر تو ہے آج تُو بزار میں کیا کرنی آگئے تو تُو دیوانا ہے تُو دیوانا ہے لے خرم نے کیا راز بتایا آپ نے فرمایا حروم میں مخلوق دی تو مالک دی صلح کرانا ہے اور عزیز دکھ کی بات ہے ہر کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میری اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہیں کہ نعرہ کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا آپ فرماتے ہیں میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کرانے ہیں بہت پیسہ تھا فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے